عبدالرمان بھاگا ہوا ہے کچہری سے اسے پانچ سال قید ہوئی ہے میرے پر چھوٹا تو پرچہ ہوتا ہے تیرہ بھی پینٹ کا تو پلیس بھاگی آتی ہے ساتھ دس گاڑیاں بھی لے آتی ہیں وہ کہاں گیا ہے وہ جو افضل تھا یوکے والا جس نے اوورسیس کا کارٹ کھیلا میں تو کچھ ٹیم بھی کہہ رہتا ہے وہ جھوٹ ہے بھاگ ہے وہ اور میری کسی گاڑی سے پسٹل ہوئی نکل ہے نا تو دس گاڑیاں دیرے پہ آ جاتی ہیں جب بہت بڑا میں نے دیشتگردی کر دی ہے پانچ سال کا قیدی جو قانون کو مانتا ہی نہیں ہے عبدالرمان غوری والا وہ عدالت کے اندر سے بھاگیا پانچ دفعہ وہ اسلامباد آئی کورٹ پیچ ہو سکا ہے پلیس اس کو کیوں نہیں پکڑی کہ پیسوں کی زور کی وجہ سے نہیں پکڑی دس طریق وہ پھر آئے گا کچھری اسلامباد پلیس اس کو نہیں پکڑی ایک بات میں غوری کی مترسینوں کو بتاؤں گا کہ بیریہ انکلیف اسلامباد میں یہ اپنا پروجیکٹ بنا رہا ہے وہ اس کا پروجیکٹ نہیں ہے آپ لوگوں کو پروجیکٹ ہے اس کے وہ مام ڈیڈ بچے بھی آئے ہوتے ہیں آپ جائیں بیریہ انکلیف پروجیکٹ میں وہ کام رکوا ہیں چڑھنے میں بھی نہیں دیتا میں بھی انشاءاللہ انظار کروں میری نظر ہے اس پہ وہ آپ کے خون پسینے لوگوں کی خون پسینے کی کمائی سے وہاں پہ بیریہ انکلیف میں پروجیکٹ بنا رہا ہے اس کو آپ لوگ روکیں کمیاب میں بھی نہیں ہونے دوں گا میں ایک ٹائم کا تھوڑا ویٹ کر رہا ہوں جہاں میں اس کو روک دوں گا پلیس کو میں کہوں گا کہ آپ عبدالرمان کو گفتار کریں گونہگار کریں میں اپنی ہر طریق پر پیش ہوتا ہوں میں اپنی ہر طریق پر پیش ہوتا ہوں سب کو پتا ہے کہ گوری کے جتنے ایگریمنٹ ہے یہ رمان کے تھے پانچ سال کا قیدی ہو کہ یہ سرے عام روڈوں میں پھر رہے سب کو پتا ہے یہ کس کے پاس ہے کن بندوں کے پاس چھپا ہوا ہے وہ عام سے بند ہیں کبھی وہ پی ٹائی کے گودھ میں بیٹھے ہوتے ہیں کبھی نیون کی گودھ میں ان کی کوئی ویلی اوقات تو ہے نہیں آپ عبدالرمان کو پکڑیں گفتار کریں باقی نیمان یاد ہے پہلے بھی یہ جیل گیا تھا تو یہ میرے پاؤں پکڑ لی اس نے کانفرنس روم میں کہتا جی مجھے بی کلاس کرادہ اسپتال کا دو مرنے لگاؤں اس دفعہ میں نے ڈیالا جیل میں استقبال کی تیاری کی ہوئی اس سے پتہ لگے گا کہ اب یہ جیل جا رہا ہے عمان سب وزیروں کے پاس سے تم ہوا ہے اور سب سے مجھے سفارش کرا لیے کیا ہوا کچھ ہوا میں انہیں وزیروں کو نہیں مانتا میں اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھوکتا آپ لیے بہت بڑی تحب ہوں گے میرے لیے اس کی کوئی ویلیو نہیں اتنی پولیس کو میں کہوں گا عبدالرمان کو گفتار کرو اس کے بچوں کو پکڑو اس کے گھر ریٹ مارو جنجن کے پاس ہے وہاں ریٹ مارو دس طریقے اس طرح بات کے چاری آئی کوٹ آئے گا وہاں سے اس کو گفتار کرو باقی جیل جانے اور میں جانے اور عبدالرمان جتنا تم نے لوگوں کا خون چوس ہے اب اللہ تعالیٰ کا وقت آگیا تم لوگوں سے خون چوسنے کا اور سنے میں نے اس نے 22 یا 23 گارڈ رکھے ہیں گارڈوں کو کھوں گا تم کوئی تنخائل ہو اپنے مزے کرو باقی لڑنے اللہ نہیں ہیں نہ اس نے بیٹے کا بدلہ لی ہے نہ نمان خالد سے لی ہے میں ریمان کے بیٹوں کا پیغام دوں گا گارڈ رکھنے سے پہلے شرم کر لو ویکٹوریا آئیڈس نام کا یہ بنا رہا ہے خواب دیکھا اس نے بنانے کا میں تجھ کو ویکٹوریا تھک نہیں پہنچنے دوں گا کہ یہ وہ ٹاور بنا رہا ہے وہ مترہسینوں گھوری علو کا ٹاور ہے جس کا بیٹا وہ مام ڈیڈ بچہ سے کھڑا ہوتا ہے پہلے یار تم لوگ اپنے بھائیوں کے بدلے لی لو نمان خالد سے تمہارا کیا رشتہ ہے جس کے ساتھ میں کیا کہوں گا ایک سرکاری ملازمی کے پاس کہاں سے اتنے تنخواہ پیسے آئے کہ وہ پلات کا مالک بن گئے ہبا بھی یہ ہوتا ہے نا وہ اپنے خونی رشتے پہ ہوتا ہے پہلے گار سنبھالو نمان خالد کو سنبھالو پھر ساتھ گارڈ رکھو گارڈ اپنی تنخواہیں لیں پورا کرے اسے لڑنا کو نہیں ہے دعا کر میرے جنازے پہ یا شادی خوشی میں یہ سامنے نہ آ جائیں یہ تو سب ادھر تفتر ویتر بھاگ جائیں گے عبدالرمان بہت برا وقت تم پہ پہلے بھی تھا اب اور انشاءاللہ اڈیالہ جیل میں میں تیرے اتیاری کار ہوں پولیس کو کہوں گا اس کو پکڑے یہ جیلی بند ہے درکوکل بند ہے بجدر بند ہے اس جیسے بندے بھی اگر گھو رہی ہیں لوگوں پیسہ کھائے تو پھر ہم لوگوں کا کیف رہت ہے انشاءاللہ میرا لوگوں سے وعد ہے اب بیری انکلیو جاؤ ویکٹوریا آئیس کو روکو میری بھی اس پروجیکٹ پر پوری نظر ہے میں تو کمیاب نہیں ہونے بھی انشاءاللہ شکریہ